بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرپس آف سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ سوفٹر جو ہے اسے استعمال کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے بیسیکلی آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں سپریڈ شیٹس آر یوز ان ڈیفرنٹ فیلڈ فار ورائیٹی آف پرپسیز ایک اکاؤنٹنگ اچھا یہ بتا رہا ہے کہ سپریڈ شیٹ جو ہے اسے ہم ڈیفرنٹ پرپس کے لیے ہر فیلڈ میں استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اکاؤنٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں بجٹنگ یعنی بجٹ بنانا ہو کسی بھی کمپنی کا چارٹنگ گرافنگ کو چارٹ بنانے ہو ہم نے دیٹا کو ریپریسنٹ کرنے کے لیے گراف بنانے ہو فائنینشل انیلسز یہاں فائنینشل انیلسز کرنے ہو ہمیں فار ایکزمپل 2019 میں ہمیں کتنا پروفیٹ یا لوز ہوا کسی کمپنی کو اور 2020 کے انٹ پر ہم جو ہے انیلسز کریں گے دونوں یئرز کا یا منتلی بھی کر سکتے ہیں انوالی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ان سائنٹفیک اپلیکیشنز ایٹی سے سائنٹفیک اپلیکیشنز جو ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اب سپریڈ شیٹ اسیز یوز ٹو سپریڈ شیٹ جو ہے اسے ہم استعمال کیوں کرتے ہیں نمبر ون ہے store and maintain data in a tabular form data جو ہے اسے store کرنے کے لیے یا maintain کرنے کے لیے tabular form ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے menplate and calculate data by using various functions and fulfillment data جو ہے اسے ہم maintain کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی calculate کرنے کے لیے different formula function apply جیسا ہے جیسا کہ میں نے last lecture میں آپ کو بتایا تھا کہ بن سکر ہمارے پاس جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جا ہے اس میں جو ہے ٹیسٹ دیا تھا لیکن اس کے مارکس جو ہے انٹر نہیں ہوئے مستیک ہوئی تو ہم نے بسی کل ہی سارے فارمولاز اپلائی کر لیا ہے سارے ویلیز کو جمع کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کی پرسنٹری نکال لیا ہے بچے پوزیشن بھی نکال لیا ہے کلاس کے اندر ان کے گریڈ بھی فائنڈ کر لیا ہے فارمولا لگاتے ہیں لیکن جو ہے ایک بچہ جو ہے اس کے مارکس جو ہے ہم نے ایک سبجیکٹ یہ نہیں ایڈ کیا وہاں پہ اپسنٹ شو کیا تھا مستیکن لی تو ہم کیا کریں گے وہ ہمیں جو ہے یہ سپریڈشیٹ سوفٹر ایکسل سوفٹر یہ ہمیں فسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس بچے کے جب بھی مارکس انٹر کریں گے تو ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ جو ہے اسے چینج کر دے گا اس کی پوزیشن اس کی جو جو چیزیں ہم نے نکال لیا ہوگی اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں ساری ویلیوز چینج کرنا پڑے گی سبھی فارمولا سبھی ویلیوز کے اوپر اپلائے کرنا پڑے گا جسٹ جو ہے ہم نے اس کی جو ہے ویلیو ایڈ کرنی ہے تو ایٹومیٹیکلی جو ہے اس کی ساری ویلیوز چینج ہو جائیں گے آگے جی ہے نمبر فائف پہ create charts graphs to represent data 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 کو represent کرنے کے لیے ہم جو ہے charts اور graphs جو ہے بنا سکتے ہیں process and display needed information by sorting and filtering entries according to established criteria جو بھی ہم نے criteria لگایا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں information provide کرے گا data کو sort کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی sort اور filter کرنے کے بعد یعنی جو جو entities ہمیں required ہیں ان کو جو ہے sort کر کے ہمارے سامنے بتا دے گا for example جیسا کہ last minute example دی ہے کہ بچوں کے class result کی تو اگر ہم نے جو ہے جسٹ بچوں کو grades filter کرنے ہو یا ہم نے find کرنا ہو کہ first three positions والے بچے کون سے ہیں تو ہمیں اسے sort کر کے filter کر کے sort کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا information تھی اس آج کے topic کے بارے میں i hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی بھی قسم کا question ہو تو kindly آپ comment کر کے پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ